اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں ساہیر فرنگیانہ یہ غیر معمولی کارنامہ ہے یا پھر زمانے کی گردش ہے کہ ایشیا میں اب سہر ٹوٹ چکا ہے انگروزوں کا اور وہ اب یہاں سے جانے والے ہیں تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راست پایا اہل نوہ کے حق میں بجلی ہے آشیاں میسیج شیئر کا یہی ہے کہ مٹریل چیزوں میں نہیں پھسنا چاہیے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس دنیا میں چیزیں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں گھر بناتے وقت اقبال نے یہ راست پایا تھا کہ اہل نوہ یعنی جو پویٹری وغیرہ لکھتے ہیں بجلی گرانے کے مترادف ہے گھر بنانا یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندہ خدابن یا بندہ زمانہ بندگی کی دو صورتیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی بندگی کی جائیں اور دوسرا جو ہے وہ چیزوں کی بندگی یا لوگوں کے پیچھے ان کی بندگی کی جائے چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں یا لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں اب یہ چوئیس ہے کہ آپ اللہ کے بندے بنیں گے یا پھر زمانے کے بندے بنیں گے جو بندگی گدائی ہے وہ بھیک مانگنے کے مترادف ایک بار نے کہا ہے بہت ہی نشلی سوچ ہے غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اپنی پوشیدہ صلائیتوں سے غافل نہ ہو اور اس کی حفاظت کر یعنی جو صلائیتیں اللہ تعالی نے دی ہیں انسان کو اس کو ڈیولپ کر اور اگر تو کرے گا اپنی صلائیتوں کو ڈیولپ اور اس کی حفاظت کرے گا تو تو جو ہے عالی مقام پہ پہنچ جائے گا اس دنیا میں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قائرانہ اے مسلمان تجھ میں یہ دو اچھی خوبیاں باقی نہیں رہیں کہ اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرنا اور کردار قائرانہ یعنی کرج والا کردار حوصلے والا کردار بہادری والا کردار دونوں چیزیں تم تجھ میں نہیں موجود تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاپ تھے تھے کھو گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ اب درویشی کی حالت بھی تجھ میں سے ختم ہو گئی ہے کیونکہ جب تُو نظر ڈالتا تھا تو لوگوں کے سینے کاپ اٹھتے تھے رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہیں اس کی گفتگو کے انداز مہرِ مانا اقبال کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ اپنوں جیسا لگتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرم کے رازوں سے باخبر ہے موسیقی